موسیقی 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 سب سے پہلے یہاں پر کیمہ چاہیے ہوگا تقریباً میں نے ایک کلو یہاں پر کیمہ لیا ہے اور پیاز چاہیے ہوں گے اور یہاں پر میں نے پاپریکا لی ہے بیل پیپر تین قسم کی آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں آلو لیے ہیں ٹماتر ہیں جنگر گالک پیسٹ ہے اور نمک لال مچ پاورڈر حلدی اور سبز مرچیں سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے آپ پتیلی لے لیں اس میں جو پیاز کو کٹا ہوا ہے اس کو فرائے کر لیں ہلکا سا لائٹ براؤن سا اپنے اس کو فرائے کرنا ہے بہت سادہ فرائے نہ کریں اور پھر اس کے اندر میں نے جنگر گالک پیسٹ ایٹ کر لیا ہے اور جنگر گالک پیسٹ کو بھی ڈال کے اپنے تھوڑا سا اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور اس کے بعد اس میں ٹماتر ایٹ کر دینے ہے ٹماتر ایٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈال دیا ہے اور باقی حلدی اور لال مچ پاورڈر جو ہے وہ بھی ڈال کے میں اس کو بھونوں گی یہاں پہ گرین جیلیز بھی آپ اس ٹائم پہ اس کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مثالے میں مکس ہو جائیں اب مثالے کو ہم تھوڑی دیر جو ہے وہ پکانے کے بعد اس کے اندر کیمہ ایٹ کر دیں گے کیمہ جو ہے یہاں پر تھوڑا زیادہ میں نے بھونا تھا اور پھر اس کو میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا بیچ میں کیونکہ مجھے کیمہ بہت زیادہ لگ رہا تھا شملہ مرش کے نصبت تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ہم نے کیمہ کو بھوننا ہے اس میں پیاز نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے اس کے کیونکہ ہم نے اس کو سوکا سوکا ہی بنانا ہے تو یہ پیاز جو ہیں وہ بعد میں مکس ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پہ کیمہ جو ہے وہ گل گیا ہے تھوڑا دیر اس کو میں نے اس کی جو ہے لیڈ اس کی اوپر دے دی تھی تو وہ تھوڑا سا گل گیا ہے کیمہ اب کیمہ کو بھی آپ اچھے طریقے سے بھون لیں اور یہاں پہ پھر میں نے اس کے اندر دھنیا اور زیرا پاورڈر اور تھوڑی سی کلونجی جو ہے وہ ایڈ کی ہے اس سے آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور میں اس کو عموماً اپنی تمام جو ہے ہنڈیا ہوتی ہے اس میں ضرور ڈالتی ہوں اب کیمہ بھوننے کے بعد میں نے یہ جو شملہ مرچ ہے تینوں قسم کی میں پاس تین کلرز کی شملہ مرچ تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور میں نے اس کو باریک اس لیے کاتا ہے کیونکہ میں اس کو بلکل میش جیسے ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے بناتی ہوں اور آلو بھی میں نے اب اس کے اندر ڈال دیا ہے اب آلو اور شملہ مرچ جو ہے یہ اکٹھے آپس میں بھونے جائیں گے اور اس کو تھوڑی دیگر کے لیے ہم جو ہے وہ ڈھکن رکھ کے جو ہے وہ اس کو گلائیں گے تو اگر کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹس کیا کریں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہماری شملہ مرچ جو ہے وہ اچھے سے بھونی جا رہی ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر ڈھک کر اور پکاؤں گی تاکہ ہمارے آلو اور جو شملہ مرچ ہے وہ اچھے سے گل جائیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اس کا اور یہ کھانے میں بہت چٹپٹی سی بنتی ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا تو آپ سرور اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کیجئے گا آلو کو میں نے دیکھ لیا ہے کہ آلو گل گئے ہیں اور آلو جو ہیں وہ یہاں پر تقریباً گل چکے ہیں دیکھیں بہت مزہ دا سی ہماری کیمہ شملہ اور آلو کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو گئی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو اپنے گھر میں اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی یہ دیکھیں اب ہماری ریسیپی جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور آلو بھی یہاں پر تقریباً گل چکے ہیں بلکہ اور ہماری جو شملہ مرچ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو چکی ہے کچھ لوگ شملہ مرچوں ہیں وہ بڑی بڑی ڈالتے ہیں لیکن میرے بچوں کو پسند نہیں ہے تو میں اس طریقے سے بناتی ہوں اور اس کی اوپر بعد میں آپ دھنیا جو ہے فرش دھنیا ڈال کے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ